بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام دینی بھائیو رعزیزو آج میں آپ حضرات کے سامنے منافقت کی اور منافق کی وہ چار علامات بیان کرنے کے لئے حاضر ہوں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں حضرات صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا تھا نفاق اور منافقت ایسی چیز ہے جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پنہا مانگتے تھے اور حضرات صحابہ نفاق سے اور منافقت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ان منافق کی چار علامتوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور دوسروں کو بچنے کی تعلیم و تلقین کرتے رہیں اللہ تعالیٰ منافق کو بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں اور مومن مخلص کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مومن مخلص کے لئے جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں ہیں اور منافق کے لئے صرف جہنم ہی نہیں بلکہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے جہاں پر سب سے سخت عذاب ہوگا قرآن مجید کی آیت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہاں سب سے سخت عذاب ہوگا حدیث مبارکہ کی متعدد کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار علامتیں بیان فرمائی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اربعن من کننا فیہ کانا منافقا کہ چار چیزیں ایسی ہیں وہ جس کسی میں ہو تو وہ منافق ہے ایک چیز جب بات کرے تو جھوڑ بولے پہلی علامت اور دوسری علامت منافق کی جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافرزی کرے اور تیسری علامت جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جب نزا ہو کوئی جھگڑا ہو تو گالم گلوج کرے گالی گلوج کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار چیزیں یہ منافق کی چار صفتیں بیان فرمائی ہیں اپنے نفع کے لیے یا بعض مرتبہ اہل مجلس کو اپنے دوستوں کو ہسانے کے لیے جھوڑ بولتا ہے حالانکہ جھوڑ بولنا حرام ہے اور منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اسی طرح وعدہ خلافی کرنا یہ بھی منافق کے علامات میں سے علامت ہے اس لئے ہم جب کسی سے کوئی وعدہ کریں تو وعدہ کو وفا بھی کریں وعدہ پورا کریں اور جب ہم کسی سے بات کریں تو بات میں ہمارے سچائی ہونا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور تیسری چیز تیسری علامت وَإِذَا أَتْتُمِنَ خَانَا جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرنا اس لئے کوئی ہمارے پاس اگر اپنی امانت لاکر رکھے تو اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے بلکہ جونکہ تم اسے لوٹا دینا چاہیے بعض مرتبہ کسی کے باتیں بھی امانت ہوتی ہیں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میری یہ بات آپ کے پاس امانت ہے تو وہ امانت ہی ہونا چاہیے اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی کوئی راز کے بات کہتے ہوئے بائیں دائیں دیکھیں تو ایسے وقت کے بات بھی امانت ہوتی ہے اسی طرح چوتھی جو علامت بیان کی گئی ہے وَإِذَا خَاسَمَا فَجَرَا یعنی جب نزا ہو جائے جب لڑائی جھگڑا کسی سے کرے تو گالی گلوج کرے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے ناعتفاقی ہو جائے کوئی بحث مباعثہ ہو جائے یا لڑائی جھگڑے ہی کے نوبت آ جائے تو اپنے زبان کو ایسے موقع پر بھی قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے ورنہ اپنے زبان سے گالی گلوج کرنا منافق کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے یہ بھی مسلم شریف کے ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی انسان میں چار چیزیں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے پھر اس کے بعد یہی مضمون بیان فرمائی جس میں چار چیزیں بیان فرمائی قرآن مجید میں مستقل اٹھائیسے پارے میں ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام صورہ منافقون ہے ساتھی ساتھی یہ بات بھی یاد رکھیں اگر کسی مسلمان میں یہ چار چیزیں یا تین چیزیں یا ان میں سے دو چیزیں یا کوئی ایک چیز پائی جائے تو ہمیں شرعان اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کو منافق کہیں ہمیں اجازت نہیں ہے کسی کو منافق کہنے کی اور کسی پر منافق ہونے کا فیصلہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے حالکہ جس کسی کے اندر یہ ہو تو اسے آگاہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ آئندہ ان چیزوں سے احتیار برتے ہیں خود میرے اپنے اندر ہو ہمارے اندر یہ چار چیزیں ہو تو ہمیں بھی ان چیزوں سے سچے پکے دل سے توبہ کرنا چاہیے کہ یہ چار چیزیں جھوڑ بولنا وعدہ خلافی کرنا امانت میں خیانت کرنا اور لڑائی جھگڑے کے موقع پر گالی گلوج کرنا یہ اندرونی غیلازتیں ہیں اور ان چار چیزوں کی وجہ سے ان چار صیفتوں کی وجہ سے باطن تاریخ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو ہمارے دل کو منور اور مزکہ و مصطفیٰ فرمائے اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائے اور شریعت و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے تاکہ آخرت میں کسی خسم کی زلت اور بے عزتی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرمائے آمین ثم آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين